اسلام علیکم کیسے سلو کرو کیسے ہیں جی سب لوگ ٹک ٹاک ہیں گیس جی گیس وٹ آج مارے ساتھ کون ہے کلاس کے لیے یہ فاہد صاحب ہیں ٹک ٹاک سٹار ہیں جی ان کی بہت فین فالوگ ہیں ٹک ٹاک کے باتے کیا نام آپ کے پیج کا مسٹر پاکستانی مسٹر پاکستانی آپ ان کے پیج لائک کریں بہت اچھے اچھے ویڈیوز بناتے ہیں اور لائو بھی آتے ہیں تو آج ان کی کلاس ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کوشش ہماری یہ ہی ہوگی پاس ہو جائے اس دفعہ اسی لائن میں چلتے رہے ہمیں ہزٹ نہیں چاہیے دیکھیں نیچے کوئی لائن نہیں ہے جو ہم کراس کر رہے ہیں یہ ہمارے ٹرائے کا جو بینڈ ہو رہے ہیں اگر ہم کوئی لائن کراس کرتے ہیں تو پھر ہم ہزٹ لگائیں گے انڈیکیٹر پھر لگائیں گے ادر وائز ہمیں ضرورت نہیں ہے انڈیکیٹر لگانے کی ابھی شوڑڈر اور شینٹر میرر چیک ہی جیے گا آپ روڈ لیمٹ کے حساب سے گاڑی چلا ہو یہ ستر کا روڈ ہے چاہو بھٹے کرو یہ پچاس پہ ہم جا رہے ہیں سپیٹ کرو جہاں سپیٹ بنتی ہے وہاں سپیٹ مارنے ہی آمیں یعنی کہ ہر جگہ پہ ہم سلوچ لائیں جگہ کے حساب سے گاڑی چلایا کریں پاپس آر آئیٹ سپیٹ پاپسétique موسیقی 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 اسے پاہن ہٹا دے دیکھو 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 اس کا خیال ہوتا ہے ساتھ والی گاڑی کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو گلتی تو نہیں کر رہا ہے ایسے شاہباز سیم لائن میں ہے جیسے جیسے گاڑی صیدھی ہو رہی ہے نا تیز کرنی ہے گاڑی آپ نے ریڈ لائن میں ہے شاہباز یہ دیکھو زگ زگ سٹارٹ ہو رہی ہے نا آپ نے کوشش کرنا ہے یہ زگ زگ سے پہلے آنا ہے اگر سم ٹائم کیا ہوتا ہے راستان ہی ملتا ہمیں تو ضروری نہیں ہے پھر اوپر والی لائن میں ہے پھر اسی میں جاؤ سپیڈ بریکر کروس کرنے کے بعد پھر ادھر آجو لیکن زیادہ لمبی گاڑی نہیں چلانی ہے لائن میں یہ خیال رکھنا ہے آپ میں جاؤ سیدھا جاؤ سلو کرو سینٹر میرر دیکھو اگر اچانک بریک لگتی ہے تو ہم ڈبل ڈیزٹ یوز کریں گے ڈبل ڈیڈکیٹر ریٹ جاؤ یہاں سے شاہباز اگر آپ کی لوکیشن بورڈ ڈی تین اور چار آتی ہے آپ کے یہ ایراشت سکول ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اگر آپ کا ایک اور دو آتا ہے دو آتا ہے دو آتا ہے دو آتا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے دو آتا 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 ہے باس سٹارٹنگ پوائنٹ باس دار جاؤ یہاں سے دو آتا ہے دو آتا ہے مدل میں دیکھا کرو ایک بار جب بھی آپ بریک یوز کرو مدل میں دیکھو پیچھے دو آتا ہے یہ لائن تھوڑی سے آپ کو کورنر نظر آنا چاہیے چلو دیکھو دو چلو جاو دیکھو ابھی سامنے دیکھو ساباش دو آتا ہے یہ پروفیشنل ہے جاؤ لیفت جاؤ یوٹن کرو بریک 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 نہیں جانا پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کرو مجھے کیا کرنا چاہیے بریک آؤٹر لائن میں ہماری گاڑی بلکل سیدھی آنی چاہیے اچھا یہ کور بات ہے یہ کورنر دیکھ رہا ہو یہ بھلا یہ کورنر سے گاڑی شولڈر آپ کا باہر نکال کے تو پھر گھمانی ہے اور دوسری بات ہے گاڑی پاس رکھو پاس رکھو پاس رکھنی ہے کیوں زیادہ دور رکھو گھماؤ کے تو گاڑی آپ کی میڈل میں سیدھی ہوگی گاڑی تو ہم نے آؤٹر لائن میں بھی سیدھی کرنی ہے سو اس لئے فکبات کا تھوڑا پاس رکھو پاس رکھو ریڈی ہو جاؤ باہر نکال کے گاڑی ہاں ترولڈر اے آپ کو بھو آپ نکھنا گاڑی سیدھی آئے گی سیدھی کرو ایسے آئینہ زبردست شاپاش باری گو شکریہ شکریہ